سلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بلوچی تکہ کڑھائی اس کے لئے ہم نے لی ہے آدھر کلو چکن اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہلتی ڈال کے ہم اس کو میری میٹ کریں گے اور آدھی گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے ساتھ ہم یہاں تیار کر رہے ہیں بلوچی تکہ مسالہ اس کے لئے ہم نے کوٹر ٹی سپون بلک پیپر کالی مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون بھنا کٹہ دھنیا اور زیرہ ہاف ٹی سپون کسوری میتھی کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا بلوچی تکہ مسالہ تیار ہے اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون لہسن ون ٹی سپون دھنیا ساتھ سے آٹھ حدد ہری مرچیں ون ٹی سپون ادھرک ان سب کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون لیمن جوس ایک کپ دہی یہاں ہم نے کڑھائی میں دو کپ آئل لیا ہے اس کے اندر ہم میری نیٹڈ چیکن اپنی ڈالیں گے اور اس کو دس منٹ درمیانی آنچ پر فرائے کریں گے اس کو ہم نے اچھے سے کرسپی کرنا ہے چیکن کو فرائے کر کے تو ہم اس کو درمیانی آنچ پر کریں گے فرائے تاکہ یہ اچھے سے گل بھی جائے اندر سے اور یہ اوپر سے کرسپی بھی ہو جائے یہاں چیکن کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا اچھا سا کلر آ چکا ہے چیکن کا اب یہاں ہم اس میں شامل کریں گے اپنا کٹا ہوا لہسن، ادرک اور ہری مرچے اور ان کے ساتھ چیکن کو دس منٹ مزید فرائے کریں گے تاکہ ان کا فلیور چیکن کے اندر آ جائے لہسن ادرک کے ساتھ چیکن کو فرائے ہوتے ہوئے بھی دس منٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل چیکن کو ہم نے بیس منٹ فرائے کیا ہے دس منٹ آئل میں سمپل اور دس منٹ لہسن ادرک کے ساتھ اور ہمارا چیکن اچھے سے کرسپی بھی ہو چکا ہے اور گلوے چکا ہے یہاں ہم سارے چیکن کو ایک باول میں نکال لیں گے اور جو ہمارا آئل بچا تھا اس میں سے اضافی آئل نکال کے آدھا کپ چھوڑ دیں گے یہاں ہم آئل میں اپنے جو ہم نے دہی لیا تھا ایک کپ وہ شامل کریں گے اور اس کو ایک منٹ بھونیں گے اچھی طریقے سے مسلسل چمچہ چلائیں گے یہاں ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنا بلوچی ٹک کا مسالہ اس کو دو منٹ فرائے کریں گے تاکہ مسالوں کا کچھاپن دور ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر لیمن جوز جائے گا جس کو ایک سے دیڑھ منٹ ہم بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنا فرائر چیکن شامل کر دیں گے اور فرائر چیکن شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح تیز آنچ پر بھونیں گے تاکہ ہمارا چیکن جو ہے وہ ٹوٹے نا یہ بلکل لاس سٹیپ ہے بس یہاں پر آپ اس کو اچھی طریقے سے آئل اوپر آنے تک بھون لیں گے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں ہم نے اس کرہائی میں نمک دو حصوں میں شامل کیا ہے ایک جب ہم نے چیکن کو میری میٹ کیا تھا اور ایک ہم بلکل لاس میں اس کو جب اس کی بھنائی قریب ہوگی یہ ابھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ہاف فی سپون نمک نمک کو اچھے سے مکس کریں گے آئل ہمارا اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب ہے ہماری کرہائی بلکل تیار ہے تو اس کو ہم دھنیے سے گارنش کر کے اور ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی